حضراتِ زیباقار و سامینِ مُترم ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و بارک و سلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں اصلِ ایمان میں سے ہیں پہلی بات آپ نے فرمایا کہ کسی بھی گناہ کی وجہ سے ہم کسی مسلمان کو کافر قرار نہیں دیں گے بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا گناہ ہو گستاخی نہیں بات کر رہا اس بات کا فرق رکھا کریں کہ گناہ جتنا بھی بڑا ہو کوئی جتنا بھی بڑا ہو میں چونکہ سپیکر میں بول رہا ہوں اس لئے میں اس کی وضاعت نہیں کرتا گناہ ہو جتنا بھی بڑا تو گناہ کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا نمبر ایک حضور نے فرمایا قیامت تک میرے کسی امتی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر قرار دے دوسرا فرمایا کہ جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا یہ جہاد جاری رہے گا کسی عادل کا عدل حضرت عمر بھی عمر جیتے شیر تے بکری ایک جگہ پانی پیوے تے ایک روپے دی بددیانتی نہ ہووے تے فرمایا کسی عادل دا عدل اس جہادلو منسوخ نہیں کرے تی بڑا ہو گیا عمر دی سلطنت پہنتی لکھتے پھیل گئی ان جہاد بند ہو جائے عمر جیتے عدال اتے بیٹھ گیا تخت ہوتے دے جہاد بند ہو جائے عدل و انصاف ہر طرف رائے جو ہو گیا ہر بند انہوں روٹی مل رہی تے جہاد بند ہو جائے حضور نے فرمایا یہ نہیں ہونا کسی عادل دا عدل جہاد رو ختم نہیں کر سکے نمبر دو یہ دے ناری فرمایا کسی ظالم دا ظلم بھی قیامت تک جہاد نہیں ختم کرے اے دوسری بات حضور نے فرمایا جتنا پڑا بھی کوئی ظالم آ جائے قیامت تک جو میں پرویز مشرف آیا تھے انہیں جہاد نہیں آئے تا کر دیتی سورہ توبہ بھی کر دیتی سورہ انفال بھی کر دیتی حضور نے فرمایا جتنا بھی کوئی ظالم آئے گا میری عمت جہاد نہیں مکا سکے تیسری بات اصل ایمان میں سے وال ایمان بالاقدار فرمایا تیسری بات ہے کہ تقدیر اتے ایمان رکھنا اے اصل ایمان تقدیر اتے ایمان رکھنا جو مرضی ہو جائے اللہ تے رسول دا شکوہ نہیں کرنا این جو اندہا تے این جو جانا سی این جو اندہا تے این جو جانا سی نا نا میرے آقا نے فرمایا یہ لفظ اللہ جو ہے نا اللہ کہ اگر ایسے ہوتا تو میں ایسے بچ جاتا تو ایسے ہوتا حضور نے فرمایا یہ شیطانی دروازے کھول دیں دا آخر اگر مگر کہتے کہتے انسان پھر اسلام سے ہی چلا جاتا یہ تین چیزیں اصل ایمان نے چوہ حضور نے فرمایا